کیا ٹالا جا سکتا تھا اترکاشت ٹنل حادثہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس ٹنل حادثے میں چالیس مزدوروں کی جان فسی اور اب قریب ایک ہفتے سے زیادہ کا سمیں ہو گیا ہے لیکن اب تک انہیں نکالا نہیں گیا ایسے میں یہ سوال پوچھنا کی کیا ٹنل حادثے کو ٹالا جا سکتا تھا بہت لازمی ہے نمسکار میں ہوں آشری سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں انکٹ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ آخر کیسے ہوا ہوگا یہ حادثہ وجہ کیا ہوگی تو دو وجہ جو ہے سامنے آ رہی ہے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ان دو کارنوں کے طرف اشارہ کر رہے ہیں سب سے پہلا تو جو ٹنل ہے جہاں مجدور فسے ہیں وہ ٹنل کے شروع ہونے سے قریب 200 سے 300 میٹر کی دوری پر ہے تو ایسا ہو سکتا ہوگا کہ چٹان کا کوئی ڈھیلا حصہ جو کنسٹرکشن کے دوران دکھائی نہ دے رہا ہو وہ فریکچرڈ ہوگا یا پھر فراجائل ہوگا اور بہت سارے جوائنٹ روک سے بنا ہوگا اور اس کے کارن وہ کمزور ہو گیا اور یہ حادثہ ہوا اور دوسرا کارن یہ ہو سکتا ہے کہ کسی چٹان میں جہاں پانی کی کارن سیپیج ہوا ہوگا پانی کے ساتھ وہ جو لوس روک ہے اس کے پارٹیکلز کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے جس سے ٹاپ آف دہ ٹنل پر ایک بلانک سپیس بن جاتا ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا ہوگا اور اس کارن سے ٹنل میں حادثہ ہوا حالانکہ یہ سب ایک قیاس ہے جو لگایا جا رہا ہے فلحال اس معاملے میں جانچ چل رہی ہے ریپورٹ کے آنے کے بعد سب کچھ صاف ہو جائے گا اب کیا اس حادثے کو ٹالا جا سکتا تھا اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ جو ٹنل میں کھدائی ہو رہی تھی وہ کیسے ہو رہی تھی تو ایسے میں ٹنل کھدائی کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا جو لین بلاسٹ میں تھرڈ یعنی دی بی ایم اور دوسرا ٹنل بورنگ مشین یعنی کی ٹی بی ایم اب ٹی بی ایم سے ٹنل بنانا بہت مشکل ہے کیونکہ ٹی بی ایم بہت فرسلی تو مہنگا ہے اور دوسرا کی اس کا کاؤسٹ قریب دو سو کروڑ کا ہے اور یہ بہار کے دیشوں سے یعنی کی امپورٹڈ ہے یہی نئی ایکسکویشن کیسے کرنی ہے وہ اس بات پر بھی ٹپین کرتا ہے کہ ایکسکویشن ہو کہا رہا ہے جیسے بڑے اور لمبے پہاڑ پر ٹی بی ایم یوز نہیں کر سکتے اور ٹی بی ایم کا یوز ہمالے میں جمہو کشمیر میں اور اتراخن کے جو ریجنز ہیں ایسے علاقوں میں ہوتا ہے اب آتے ہیں اپنے مین سوال پر کی کیا یہ حادثہ ڈالا جا سکتا تھا تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس جگہ پر ٹنل بن رہا ہے وہاں کے جو چٹان ہیں کیسے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر یہ کیسے پتا چلے گا تو اس کے لیے سٹریس میٹر اور ڈی فارمیشن میٹرز کا یوز کیا جاتا ہے اور ایسے میں پتا چلتا ہے کہ جو پہاڑ ہیں وہ اتنا لوڈ لے سکتے ہیں یا نہیں اور اگر پہاڑ صحیح ہے تو وہ پورا کام اچھے سے ہو جاتا ہے اب فیلحال یہ جو حادثہ ہوا ہے وہ کیسے ہوا کون اس کے پیچھے کا ذمہ دار ہے اس پر جو جانچ پرکریہ ہے وہ چل رہے اور جیسے ہی ریپورٹ سامنے آئے گا ساری باتیں ہمارے سامنے کھل کر آ گیا جائیں گی فیلحال جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹنل میں چالیس سے زیادہ مزدور فسے ہوئے ہیں ان کا جو ویڈیو ہے پہلا ویڈیو اندر وہ کیسے رہ رہے ہیں وہ بھی سامنے آ گیا ہے پائپس کے تھروں ان تک کھانا پانی وغیرہ چیزیں پہنچائی جاری ہیں اور ایک ہفتے سے زیادہ کا سمیں ہو گیا ہے ان چالیس کے چالیس مزدوروں کو اندر فسے ہوئے لیکن اب تک بھی رہت بچاؤ کا جو کار یہ ہے وہ چل ہی رہا ہے ابھی تک بھی ایک بھی مزدور کو اس ٹنل سے باہر نہیں نکالا گیا ہے لگتار ہمارے سمواداتا جو ہیں وہ ترکاشی میں موجود ہیں اور وہاں کے لوگ کے اپ ڈیٹس حال کیسے ہیں وہ بتایا جا رہے ہیں ہمیں اور یہ جو ہمارے چالیس مزدور ہیں وہ انڈیا کے بہت سارے سٹیٹ سے آتے ہیں جیسے کہ ویسٹ بینگول، جھارکھنڈ، بیہار وہاں کے جو مزدور ہیں وہ ایک ہفتے سے زیادہ اس ٹنل میں فسے ہوئے ہیں اس ٹنل کو لے کر کے جو بھی کچھ اپ ڈیٹ ہوگا انکٹ کی آرڈنس کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گا لیکن اس کے لئے آپ کو انکٹ کو لائک سبسکرائبر شیئر کرنا ہوگا میں اتیا آپ کے ساتھ آشی سے